تعالیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں میں نے پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ سبق نمبر آٹھ میں وضو کے باقی مسائل میں نے پڑھا دیا تھا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر نو میں فرائز وضو کے باقی مسائل پڑھیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کر دیں لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائز وضو کے باقی مسائل سوال دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں جواب اتنا پانی ڈالنا کہ عزو پر بہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائیں دھونے کی ادنا مقدار ہے اس سے کم دھونا نہیں کہتے مثلا کسی نے ہاتھ بھیگو کر مو پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی مو پر ڈالا کہ وہ بے کر مو پر ہی رہ گیا تبکہ نہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے مو دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا سوال جن آزا کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا جواب ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ تین مرتبہ تک دھونا سنت ہے اور تین مرتبہ سے زیادہ دھونا جائز اور مکرو ہے سوال کہاں سے کہاں تک مو دھونا فرض ہے جواب پیشانی کے بالوں کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے سوال جن آزا کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خوشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں جواب اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا سوال اگر کسی شخص کے چھے انگلیاں ہو تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں جواب ہاں فرض ہے اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے سوال مسا کرنے کے کیا معنی ہے جواب ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی عزو پر پھیرنے کو مسا کہتے ہیں سوال سر پر مسا کرنے کے لئے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے جواب نیا پانی لینا بہتر ہے لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسا کر لے تو وہ بھی کافی ہے مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسا کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسا کرنا جائز نہیں اسی اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسا کیے ہوئے عزو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسا جائز نہیں سوال اگر ننگے سر پر بارش کی بوندے پڑ گئی اور سوخا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسا عدا ہو گیا یا نہیں جواب عدا ہو گیا سوال بزو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرج ہے یا نہیں جواب آنکھوں کے اندر کا حصہ ناکھ کے اندر کا حصہ موہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے سوال بزو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسا کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں جواب نہیں سوال اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں جواب ہاں جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کوہنی کو دھونا فرض ہے یہ سبق نمبر نو یاد کر لیں گے انشاءاللہ سبق نمبر دس اگلی ویڈیو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام ورحمت اللہ ملتے 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 ملتے